ہم بات کریں گے کہ وہ کون سے ایسے طریقے ہیں جس سے ہم اپنے بچوں کو اس منشیات کی لانت سے بچا سکتے ہیں بچاؤ کی مہم یہ تمام چیزیں حکومت اپنے لیول پہ کر رہی ہے مگر یہ ہماری نصروں میں اس حد تک گز چکا ہے ہم سب کو مل کے اس عمل کو بچانے کے لیے کوشش کرنی ہوگی سب سے پہلے ہم اپنے گھر کے ماحول کو بہتر کریں اپنے بچوں کو ٹائم دیں اس کنکریٹ کے جنگل میں جہاں پہلے میدان ہوا کرتے تھے بچے کھیلا کرتے تھے اب ان چیزوں کا فقدان ہے اگر ہم اپنے بچوں کو چھٹی کے دنے کچھ وقت دیں جس سے ان کے ساتھ کچھ خیل کود کی کچھ ایکٹیویٹیز کی جائیں تو اس سے ان کے ذہن پر مصبت زجان ہوگا اس کے ساتھ ساتھ موبائل اور سوشل میڈیا جہاں ہمارے ذہن پر مصبت اثر ڈال رہے مگر اس کا زیادہ استعمال منفی اثر بھی ڈال رہے آج کا ہمارا میسیج بھی سوشل میڈیا کے سو لوگوں کے پاس پہنچے گا مگر اگر اسی سوشل میڈیا کو حد سے زیادہ استعمال کیا جائے اس سے بچوں کی ذہنی صلاحیت متاثر ہوتی ہے یاد کرنے کی صلاحیتیں کم ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ایک ہائپر ایکٹیویٹی کی کنڈیشن پیدا ہو جاتی ہیں ان کا اپنے رویے پر کابو ختم ہو جاتا ہے جیسے کہ کچھ بچے موبائل استعمال کرتے ہیں تو مسلسل گھنٹوں تک وہ ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں اگر ان کا سکرین ٹائم لیمٹ کیا جائے کہ میں ایک گھنٹے تک وہ ویڈیو دیکھیں ہیں جو بھی ہیں موبائل ایک گھنٹے سے زیادہ یوز نہ کریں ویڈیو گیمز کو روکا جائے وہ ویڈیو گیمز جو کہ ذہن میں انتشار پیدا کرتی ہیں جیسے کہ فائرنگ والی بندوقوں والی ویڈیوز جس میں گنز ہوتی ہیں مارا جاتا ہے جس سے بچے آپس میں ایک دوسرے سے ویڈیو کی دوران بات کرتے ہیں اس کو پکڑو اس کو پکڑو یہ کرو وہ کرو تو یہ ایک ہائپر ایکٹیو فیز ہو جاتا ہے جب ہم ان سے یہ لے لیتے ہیں بھائی آپ ویڈیو بھی نہ دیکھو موبائل بھی نہ دیکھو ہوتا کیا ہے کہ وہ بیزار ہو جاتے ہیں پھر باہر نکلتے ہیں اور باہر نکل کے جب وہ سوسائٹی میں ان کو ایزیلی نشا ملتا ہے تو ان کو وہی سرور مل رہا ہوتا ہے جو کہ ہائپر ایکٹیو فیز میں ملتا ہے روکنا بڑا آسان ہے کہ نشا نہ کرو مگر ان کو ریہیبلیٹیشن کرنا مشکل کام ہوتا ہے ہمیں اپنے معاشرے میں اید گرد ایسے مواقع پیدا کرنے چاہیے ہیں کہ بچے ہمارے انگیجوں کسی ایکٹیوٹیز میں وہ بچے جو کہ منشیات چھوڑ کے سوسائٹی میں آتے ہیں وہ کیا کریں ایکسیکٹ تو ہم کسی کو بھی نہیں کرتے چاہے وہ چھ مہینے ریہیبلیٹیشن میں ریکے آیا ہو پوری نیت کر کے آیا ہو کہ میں نشا نہیں کروں گا سوسائٹی میں گزرتے ہوئے ہے اس کو یہی کہا جاتا ہے یہ نشا یہ یہ چور ہے لوگوں کو ایکسیکٹ کریں لوگ بدلنا چاہتے ہیں نشا ہو سکتا ہے انہوں نے مزاک میں یا خوشی سے شروع کیا ہو مگر آج کل کے بچے جو اب کر رہے ہیں وہ مجبوری میں کر رہے ہیں ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے ہمیں ان سے ڈرنا نہیں چاہیے بچوں کے لیے اگر ریکریشنل ایکٹیوٹیز کریئٹ کی جائیں ہم سوسائٹی لیول پہ کریں یا پہلے کسی زمانے میں چھٹی والے دن محلے میں بیٹھک لگتی تھی بچے بڑے بزرگ سب بیٹھتے تھے گف شپ ہوتی تھی کچھ گیمز کھیلی جاتی تھی اب آج کے لو انفورسنگ ایجنسیز بھی ہماری مدد کریں گی ہم سب کو مل کے کچھ کرنا پڑے گا ہم ہر چیز حکومت کے اوپر نہیں چھوڑ سکتے بچوں کو ٹائم دیں ان کو کچھ ایسی ایکٹیوٹیز میں انگیج کریں کہ وہ اپنا ٹائم اسپینڈ کر سکیں آج سے اگر ہم پانچ سال پہلے چلے جائیں تو ہم یہ کہتے تھے کہ موبائل کا استعمال نہ کریں سکرین زیادہ نہ دیکھیں جب کوویڈ آیا ہم مجبور ہو گئے کہ بچوں کو پانچ پانچ گھنٹے اسکول کا کام اسکرین پہ کرانے پہ کیا ہم نے جو شروع میں بچوں کو پڑھایا وہ غلط تھا یا یہ غلط تھا وہ اس وقت کی ضرورت تھی یہ اس وقت کی ضرورت ہے جب بچے اسکرین دیکھنے اگر آدھی ہو گئے تو وہ ویڈیو گیمز اور دوسری گیم میں کھیلنا شروع ہو گئے اب اس عادت سے چھوڑا آت دیں ہم ان کو اب کریں گے کیا ریکریشنل ایکٹیوٹیز ہونی چاہیے ہمارے بچوں کو ہمارا وقت چاہیے پوزیٹیو وقت چاہیے ہوتا یہ ہے کہ ہم صبح آفیس کے لیے نکلتے ہیں رات کو آتے ہیں اور وہ اپنا آفیس کا سارا کام گھر لے آتے ہیں اسی موبائل میں ہم انگیج ہوتے ہیں بچوں سے باتچیت نہیں کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عادت ہمیں بھی بڑے ہو کہ یہی کام کرنا ہے اسکرین یا موبائل کا استعمال ہماری سوسائیٹی کو بہت پیچھے لے جا رہا ہے اپنے وقت کی قدر کریں بچوں کو وقت دیں اور ہو سکے تو ان کو اسکرین سے جتنا دور رکھ سکتے ہیں اسکرین ٹائم کا ایک لیمٹ یوز ہوتا ہے تیس منٹ چالیس منٹ ایک گھنٹے سے زیادہ بچوں کو موبائل فون نہ دیں یہ تمام چیزیں آپس میں لنک اپ ہیں کوئی ایک وجہ جس طریقے سے نشاہ کرنے کی نہیں ہے تو ایک طریقہ بھی نہیں ہوتا ہمیں پوری زندگی کو بیلنس کرنا ہوگا ہمیں سونے کے لیے ایک مقصود وقت رکھنا ہوگا ہمیں ریکرییشنل ایکٹیوٹیز بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے مقصود وقت تو ان کی تعلیم کے لیے وقت فکس کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت میں بھی انگیج رکھنا چاہیے سوسائیٹی کے کاموں میں انگیج رکھنا چاہیے پہلے ایک سوسائیٹی میں کچھ ایکٹیوٹیز ہوتی تھی لوگوں کو کس طریقے سے مدد فرام کرنی ہے سوسائیٹی کے مختلف سینٹرز ہوا کرتے تھے اب وہ تمام چیزیں نہیں ہیں مگر ہم یہ دوبارہ ریکریئٹ کر سکتے ہیں ہم بڑے پیمانے پر نہ کریں اپنی بلڈنگ سے ہی شروعات کریں اپنی گلی سے ہی شروعات کریں اپنے رشتہ داروں سے ہی شروعات کریں ہمیں کہیں نہ کہیں سے شروع کرنا پڑے گا تمام چیزیں ہم دوسروں کے اوپر نہیں رکھ سکتے میں امید کرتا ہوں